ہم نے انہیں پالا ہم نے انہیں دودھ پلایا لیکن ظلووں میں دودھ پینے والے یہ صرف اور صرف سانپ ہی نکلے ہم نے خوف سے آزاد فضا میں جینے کا انہیں موقع دیا اور پھر انتہا یہ کہ مذہب کے نام پر اپنی معصوم عوام کو ان کے ساتھ لاکھڑا کر دیا انہیں وطن کی گوت میں بٹھایا اور وطن کی گوت میں بٹھا کر انہیں ہم نے جنگجو بنایا اور سمجھایا کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لیکن انہیں سمجھانے اور بجانے گئے ہم یہ بات شاید بھول گئے تھے کہ نمک حرام ہمیشہ نمک حرام ہی ہوتے ہیں آج کا میچ صرف اور صرف پاک افغان میچ نہیں تھا یعنی دو ٹیموں کے درمیان میچ نہیں تھا اس سے یہ بات واضح طور پر تو معلوم ہو گئی کہ ہم تو افغانستان کو اپنا برادر ملک کہتے ہیں لیکن وہاں کے شہری جس شرپسندیت سے کام لیتے رہے ہیں اور جس طرح سے وہ پاکستانیوں اور پاکستانی ٹیم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے واضح طور پر معلوم ہو سکتا تھا کہ کسی بھی طور پر چھانپ سانپ ہی رہتا ہے چاہے اسے دودھ پلایا جاتا رہے چاہے اس کے ساتھ جتنا اچھا مرضی سلوک کیا جاتا رہے یہ میر جعفر اور میر صادق کی اولادوں میں سے ہیں میچ ختم ہوتے ہی شرپسند افغانی میدان میں کود پڑے اور پاکستانی کھلاڑیوں پر حملے کی کوشش کی تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے بروقت مداخلت کر کے پاکستانی کھلاڑیوں کو پاویلین پہنچا دیا تھا افغان شرپسند تماشائیوں سے شکست حضم نہیں ہوئی پاکستانی کھلاڑیوں پر حملے کی کوشش میچ ختم ہوتے ہی شرپسند افغانی جب میدان میں کودے اور پاکستانی کھلاڑیوں پر حملے کی کوشش کی تو یہ بات تو واضح طور پر سامنے کھل کر آگئی کہ کسی بھی طور پر افغانستان پاکستان کو قبول نہیں کرتا حالانکہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں یہ سبھی لوگ جانتے ہیں پاکستان کی جانب سے سنسنی خیز مقابلے کے بعد فتح حاصل کرنے پر شرپسند افغان تماشائی اوقات سے باہر ہو گئے اور رکافٹیں پھلانگتے ہوئے میدان میں کود پڑے شرپسند افغانیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں پر حملے کی کوشش بھی کی تاہم سیکیروٹی اہلکاروں نے بروقت ایکشن میں آتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں کو بحفاظت پاویلین میں پہنچا دیا اس سے قبل میز کے دوران بھی بدنظمی پیدا ہوئی تھی اور افغان شرپسندوں نے پاکستانی شاہکیں نے کرکٹ پر حملہ کیا تھا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا تھا آئی سی سی بھی اس معاملے کا نوٹس لے چکا ہے اور افغان کرکٹ بورڈ کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جانے کا امکان بھی ہے لیکن یہ بات کسی بھی صورت میں حضم نہیں ہونے والی کہ اس نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا جس نے صرف اور صرف پاکستانی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی پاکستانی نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد افغان شاہکین سٹیڈیم میں بھی مستحر ہوئے تھے اور ہاتھا پائی کی تھی انتظامیہ نے جھگڑا کرنے والے افغان شاہکین کو سٹیڈیم سے باہر نکال دیا تھا لیکن یہاں پر معاملہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ آستین کے سامپ ایسے سامپ ہیں شاید جنہیں ہم خود ہی چلو میں دودھ پلاتے رہے ہیں علمبے عرصے تک خاموش رہے تاکہ ہم انہیں خطرہ سمجھنا چھوڑ دیں یہ سر جھکاتے رہے تاکہ ہم ان کے غداری اور مکاری سے محتاط رہنا چھوڑ دیں سیدہ سادیہ نے اپنی تحریر تین سال پہلے لگی تھی آستین کے سامپ کے انوان سے جس سے یہ تمام تر باتیں آج سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے گھر میں رہے ہمارے وسائل کاروبار ہر چیز پر ہاوی آتے گئے تاکہ ہمارے بھیدی بن چکیں ان کی وجہ سے منشیات کا کاروبار اروج پر پہنچا آبادی بڑھتی گئی اور بڑھنے والی بیروزگاری کے ساتھ دفاعی خدشات بھی بڑھنے لگے پہلے ہمیں بورڈر پار سے چلنے والی گولی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب ملک کے اندر گولیاں چلنے لگی تھی اور یہ گولیاں سرانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ افغانی تھے سمت کا تیون اور مجرم کی سناک تو ممکن نہیں رہی تھی پاکستان میں ایسا اندھیرہ پہلے نہیں ہوا تھا ہمیں اندھیرے تسخیر کرنے کا ہنر آتا تھا ہم سورج اگانہ جانتے تھے مگر ہماری توانائیوں کو مسلوب کرنے والے ہمارے قومی فیصلے تھے وہ فیصلے جو صرف قومی سالمیت اور بقا کے مفاد میں ہوتے ہیں وہ فیصلے ہم نے مذہبی محبت اور دینی بھائی چارے کی بنیاد پر کیے اقتصادی معاشی یا دفاعی مفادات کی عدم موجودگی میں صرف مذہب دو ممالک کے جڑنے کی زمانت نہیں دیتا اب تو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ قومی ریاستیں صرف قومی مفاد شہ سے ہی جڑی رہ سکتی ہیں افغانستان بے صرف ہمارا ہم مذہب تھا نہ کہ خیر خواہ وہ پاکستان کی دشمنی کو کبھی بھولا ہی نہیں تھا وہ بھارت کا دوست تھا ہے اور رہے گا کیونکہ وہ اسے پشتون علاقے واپس کرانے میں ملت کرنے کی بات کرتا ہے اس کے ریڈیو سٹیشنز اس کی تاریخ سب پاکستان کو غاسب گردانتی رہی ہم سے دشمنی ان کی فطرت میں شامل تھی یہ سب جانتے ہوئے بھی ہمارے حکمرانوں نے تاریخ کا غلط ترین فیصلہ لیا روز کی جنگ میں اخوت کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانیوں کے لیے اپنے بارڈر کھولے انہیں تحفظ دیا خوف سے آزاد فضا میں جینے کا موقع دیا اور پھر انتہا یہ کہ مذہب کے نام پر اپنی معصوم عوام کو سویت یونین اور امریکہ کی پروکسی وار میں ہم نے دھکیلا یہ زہر ہمارے لیے تریاق نہیں تھا ان کا زہر سویت یونین کے رگوپے میں ایسا پھیلا کہ اس کا وجود ہی ممکن نہیں رہا مگر ہمارا تریاق قطعی طور پر نہیں تھا ہمارے پالے ہوئے کسی افغانی لیڈر نے ان احسانات کے بدلے پشتونستان کے مسئلے کو بلا دینے کی ذمہ داری نہیں لی تھی مگر پھر بھی ہم انہیں سٹریٹیجک ڈیپٹ کا آلہ سمجھ کر پالتے رہے ہیں تاریخی اور تباہی ہمارا مقدر بننا تب شروع ہی جب ماضی کے اس فیصلے نے مستقبل میں جینے والوں سے خراج وصول کرنا شروع کیا افغانستان کی بحالی مہاجرین کی امداد اور آزادی کی جنگ میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کر دی تھی اور یہ کوشش ہمیں ہی لے ڈو دی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ افغانستان کی بحالی مہاجرین کی امداد اور آزادی کی جنگ میں ان کا ساتھ دینے کے بعد افغانستان نے یہ کہنا اور سوچنا شروع کر دیا کہ پاکستان ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کر کے انہیں غیر مستحکم کرتا ہے اس نظریہ کے تحت حج سمال اتحاد کی نئی بننے والی حکومت نے کبھی پاکستان کو اپنا خیرخواہ تسلیم نہیں کیا اس کی کسی قربانی کے اعتراف نہیں کیا گیا پاکستان کی مفامتی کوششوں کے باوجود جب وہاں انکان نہیں ہو سکا تو امریکہ سمیت سب نے پاکستان کو ہی مجرم ٹھہرایا ہمارے ماضی کے فیصلے ہمارے حال کے گلے کا پھندہ بن گئے اسرف گنی نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کھینس لیا اور آج جب افغان ہمارے ملک کے چپے چپے میں گھسے بیٹے ہیں اور ان میں سے کئی اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ سیکرٹی فورسز کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں تو افغانستان کو پرانی دشمنی آتا گئی ہے جب ان پر روس اور امریکہ گولے برساتا رہا تب تک وہ پناہ کے لیے سرزمین کی طرف دوڑتے رہے اور آج جب انہیں پاکستان ہی کی ملت کی وجہ سے کابل میں ایک نسبتاً آزاد حکومت ملی اور وہ مٹھی بر ادھر ٹرینڈ فوج بنا سکنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے پہلا وار ہی پاکستان پر کیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بہت سرزمین ہے جس نے ان لوگوں کو تب امان دی جب افغانستان میڈ صرف موت بٹتی تھی یعنی افغانستان میں صرف موت ہوتی تھی تو یہ زندگی تلاش کرنے یہاں پر آتے تھے اور پھر یہ یہی پر زندگی کے در پر ہو گئے پاکستان نے اپنے شہریوں کے نوالے بانڈ کر افغان پغنا غزینوں کو زندہ رکھا آج تو ارخم بارڈر پر کرفیو شدید فائرنگ اور گلاباری سباک کی مظہر ہے کہ نفرت کا زہر کبھی کم نہیں ہوا تھا ہاں جب تک پاکستان انہیں چلو بھر کر دودھ پلاتا رہا تب تک انہوں نے ڈنگ نہیں مارا مگر آج جب یہ گھٹنوں کے بل چلنا سیکھ گئے ہیں تو پاکستان کو ڈس رہے ہیں ان کو پسپا کرنا مشکل نہیں مگر یہ سوچ ضرور دہلا دینے والی ہے کہ کہیں ان آسین کے سامپوں کے پست پر بھارت اور ایران تو نہیں کیونکہ آج کل ان کو سامپوں کو بھی وہ بھی دودھ پلا پلا کر پالتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس تمام تر صورتحال کی بات کی جائے تو اس تمام تر صورتحال میں واضح طور پر یہی لگ رہا ہے کہ اور کوئی نہیں بلکہ انہیں انڈیا ہی پال رہا ہے آپ افغانستان کی وردی دیکھ لیجئے اس وردی پر جو سپانسرشپ ہے وہ بھی انڈین کمپنی امل کی سپانسرشپ ہے اس کے اوپر آپ کو امل لکھا ہوا واضح طور پر نظر آئے گا جس سے اس بات کا ادراک بھی ہوتا ہے کہ انڈیا اس کو مسلسل طور پر سپورٹ کر رہا ہے پاکستانی سپیڈ سار سویب اختر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم انہیں ٹرینڈ کرتے تھے اور آج ہمیں یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان میں سینس آف اچیومنٹ نہیں ہے یہ اچھے کھلاری ہو سکتے ہیں تمام ترچیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سینس آف اچیومنٹ نہیں ہے جس کا آج انہوں نے مظاہرہ بھی کیا پاکستانی ٹیم بھی مموسکل ہی جیتی لیکن ایک ٹیم ہونے کا ثبوت تو دیا دوسری جانب ابریکی سی آئیے اور افغان انٹیلیجنس انڈی ایس پشتون تحفظ مومنٹ کی سرپرستی کرتے ہوئے پاکستان کو مسکل حالات کا شکار کرتی ہوئی نظر آتی رہی ہے جس کے ذریعے سے اس صورتحال کا بھی واضح طور پر ثبوت ملتا رہا ہے کہ افغانستان کسی طور پر بھی پاکستان کا ساتھی یا پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا ایک تحریر سامنے آئی تھی جس تحریر میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ شاید انڈیا سے بھی اتنا زیادہ سخت مقابلہ نہیں ہوا کرتا جتنا زیادہ سخت مقابلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے جتنی افرد پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے یہ اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ افغانیوں نے کبھی بھی پاکستان کو اپنا خیر کھا نہیں سمجھا مضبوری کے وقت باپ بنانے والوں نے آج جب موقع ملا ہے تو زہر افشانی شروع کر دی ہے حالانکہ انہیں شاید ان ٹکڑوں کا ہی خیال کرنا چاہیے تھا جن ٹکڑوں پر یہ پاکستان میں پلتے رہے ہیں امید ہے کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے کہ آپ نے نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے نہیں یہ نفرت کو ہوا دینے کی قطعی طور پر کوشش نہیں ہے بلکہ یہ وہ اصل چہرہ ہے جو کہ دنیا کو افغانیوں کا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے بھائی چارہ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن بھائی چارے کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں جو صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے بھی پورے کیے جانے چاہیے